بسم اللہ الرحمن الرحیم چیزیں لیتے ہیں اب مجھ نہیں بتا پاکستان کا جو حلال بورڈ ہے وہ کتنا اسٹرک ہے ان چیزوں پر یہاں تو رشوت آپ کو پتا ہے عام ہے تو اس کی تحقیق اب کسی کمپنی کو پاکستان میں فون کرتے ہیں وہ بھی رپلائی نہیں دیتے یورپ اور امریکہ میں یہ کہ آپ کمپنی آلوں کو فون کریں اس سے پوچھیں یہ جو چیز آپ نے ڈالی یہ کیا ہے تو کمپنی پوری آپ کو کیا دیتی ہے ڈیٹیل دیتی ہے اب یہاں کے حلال بورڈ کو دیکھنا پڑے گا اس میں ہمارے شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں تو اگر نہیں ہیں اور ایسے ہی پاکستان میں حلال کا ٹھپا لگ جاتا ہے چیزوں پر تو آپ اپنی بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں حرام کھلا رہے ہیں ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ کینیڈا میں ایک مومن کے گھر میں آئیس کریم آئی سب نے آئیس کریم کھولی کھاؤ پہلے چیک تو کرو کہ موضہ نے تو آئیس کریم ہے کہ پیچھے دیکھو چھوٹی سی چیز آپ لیتے ہیں اس کے پیچھے پڑھیں انگریڈنگس اس میں کیا ہے تو لکھا ہوگا ملک ہے پاودر ہے اور کچھ چیزیں جن کے نام نہیں ہوتے جس لکھا ہوتا ہے ای ون ہنڈرڈن ٹین ای ون تھٹی فور ای پری تھری فور پانچ سو کے قریب چار سو کے قریب یہ ایز ہیں ای انہوں نے کیوں رکھا چھپانے کے لیے وہ یہ نہیں لکھے گا میں نے خنزیر کی چربی ڈالی وہ کر دے گا کوڈ وارڈ اس میں انیمل فیٹ ہے اور اس کی ای یہ ہے اب انہوں نے آئس کریم کو جب چیک کیا تو اس میں انیمل فیٹ تھا کینیڈا میں انیمل فیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہیں تو مولانا نے کہا بھئی یہ تو حرام ہے تم لوگ کیا ڈیلی بیسنس میں آئیس کریم کار رہے ہیں ارمام اسین کی مجلس میں آ رہا نیاز میں ہی بعض لوگات یا آئس کریمیں تقسیم کرتے رہتے ہیں تو ایک مومنٹ اس نے کہا مولانا کوئی بات نہیں ایک بار کھا لینے میں کیا ہوتا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد تو آج تو یہ سوفوئیر آگا ہے اس پر شیعت نے کم وہابیوں نے بہت زیادہ محنت کی یہ کریوڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سوفوئیرز بنائیں ای کورڈز بنائیں بہت آسان ہے جیسے آپ چیز کریدیں کہ پلی سٹور سے سوفوئیر ڈاؤنلوڈ کر دیں ایکورڈ ڈال دیں وہ نیچے ساری ڈیٹیل بتا دے گا اس ٹپلائزر ہوتا ہے انیمل فیٹ ہوتا ہے پہلی لیس کے چپس آتے تھے ان سب میں جو فیٹ تھا وہ خنزیر کے فیٹ سے وہ آئل وہ چیزیں ڈلتی تھیں اور ایسی کافی چیزیں ہیں جو ہم کھا رہے ہیں اور ہمیں بتا نہیں پھر کہتے ہیں مولانا نماز شپ میں مزہ نہیں آتا مولانا عبادت میں مزہ نہیں آتا بھی کیسے مزہ آئے گا جب شکم میں حرام کا لقمہ چلا جائے گا یہ بچہ کیسے نمازی بنے گا یہ بچہ کیسے متقی بنے گا اس بچے کو تم دن رات چوکلیٹ کی صورت میں جیلیز کی صورت میں ٹوفیز کی صورت میں آئیس کرین کی صورت میں کیا دے رہے ہو حرام دے رہے ہو اور ہمارے بزنسمن کو اور شیعہ بزنسمن کو ہمارے بزنسمنوں نے بینک بنا لیا سودی نظام تو بڑا اچھا کریئٹ کر دیا لیکن کسی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ بچوں کی چیزیں بنا دو بھائی جو حلال چیزیں بنا دو دیری چیزیں بنا دو بچوں کی کھانے کی حلال چیزیں بنا دو اس میں بھی تو کمائی ہے نا کہ جب نیسلے کی کمپنی یہودی کمپنی وہاں سے اٹھ کے پاکستان میں آکے دودھ بھی بنا رہی ہیں مختلف فلیورز بھی بنا رہی ہیں چوکلیٹ بھی بنا رہے ہیں ہر چیزوں بنا رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارے ملک میں کسی مسلمان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ایک منرل وارٹر لگا دے جو پانی ہم پی رہے ہیں وہ بھی یہودی کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں کہتے مولانا کوئی اور بناتا نہیں اللہ کیتنی انویسمنٹ ہے بھی نہیں چار مومن پانچ مومن یہودی یہی کرتے ہیں دس یہودی پندرہ یہودی یہودی اپنے شیرز ڈالتے ہیں ہم نے یہودیوں کا طریقہ دیکھتے وہ یہی کرتے ہیں مثلا کسی کے پاس پچاس لاکھ کسی کے پاس ایک کروڑے کسی کے پاس دس لاکھ کسی کے پاس پانچ لاکھ وہ ایک بڑی یہودیوں کی کمپنی ہوتی ہے وہ سب کو شیرز دیتی ہے کہ آپ نے پانچ ڈالے اس نے کروڑ ڈالا اس نے پچاس لاکھ ڈالے اردو روپے بن جاتے ہیں پھر یہودیوں کی ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ وہ جب بھی جس ملک میں جاتے ہیں وہاں جاکے نئی کمپنی نہیں بناتے نئی کمپنی بناوگے نیا سسٹم ہوگا محنت جو آلریڈی کمپنیز موجود ہیں ان کو خرید لیتے ہیں تو پورا اسٹاف بھی ہے رننگ کمپنی ہے اس کا پروفٹ مارجن بھی ان کو پتا ہے بس اس کا جو ہیڈ ہے وہ ایک یہودی رکھ لیتے ہیں اسی طرح ساری دنیا کی کمپنیوں کو وہ کیا کرتے گئے ہیں خریدتے گئے ہیں خریدتے گئے خریدتے گئے اور مسلمان یہیں پہ بیٹھا رہا اور اس کی چوکلٹ کھا کے خوش ہو رہا ہے اسی خوشی میں اس کی زندگی گزر رہا ہے یہ جہالت کی زندگی ہے یہ معرفت اور بیداری کی زندگی نہیں ہے امام حسین نے دنیا میں ایک ریولیشن قائم کی ہے ایک قدم امام حسین کربلا میں آنا اور کربلا میں آنے کے بعد پھر سیدہ زینب کو اس کو آگے لے جانا پھر ہر امام کا اس عزاداری کو آگے لے جانا کہ آج شاید دنیا میں کوئی ایسا ملک ہو جہاں فرش عزائے حسین ابن علی نہ بچھا ہو